اسلام علیکم ایویرون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے چیتوز چکن بائٹس اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایم شور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے تو میں ریسیپی کو سٹارٹ کرتی ہوں تو جی یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن اور اس کی چھو چھوٹے سٹرپس کٹ کر لیا ہے میں نے کیوبز میں بلکہ کٹ کر لیا ہے میں نے ان کو اور ساتھی میں نے یہ مکسٹر بنایا ہے اس کے انہوں میں نے وینگر ایڈ کیا ہے اور سویا سوز ایڈ کیا ہے سالٹ اور بلک پپر اور اس کے ساتھ میں اس کو مرینیٹ کر لوں گی اس کے اندر پور کر دوں گی میں تو یہاں پر میں نے یہ اس کے اندر پور کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں ہاف اینار کے لیے چھوڑ دوں گی مرینیٹ ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے مکسٹر کی جو ہے وہ پرپریشن کرتی ہوں جس میں میں نے اس کو فرائے کرنا ہے یہاں پر میں نے چیٹوز لے لیے ہیں فلمنگ پوٹ اور اس کا کرنچی والا لینا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ میں کھول دوں گی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کو میں نے چوپر کے اندر ایٹ کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو چوپر میں کر لوں گی چوپ یہاں پر میں نے ان کو کرش کر لیا دیکھیں یہ اس طرح پاوڈری سی فارم میں آ جائیں گے تو بس آپ اس کو نکالی جیے اب آتے ہیں جی تھرڈ سٹیپ کی طرف اس کے لیے میں اب مکسٹر بناوں گی جو اپنا ایک اور مکسٹر ہے اس میں میں نے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ ہوا ٹیبل سپون کارن سٹارچ اپس ٹیبل سپون سال لینا ہے اور ہم نے لینا ہے ایک ہمارا میکسچر دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اور اس کو ہم میکس کر دیں گے اچھی طرح سے ایونلی کوٹ کر لیں گے پورے میکسچر کو یہ دیکھیں میکسچر ہمارا ایونلی کوٹ ہو گیا ہے ہم اس کے اندر سے چکن کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو ایسے اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح سے ایسے پریس کر دنا ہے تو گیویٹا شیپ یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہمارا کوٹ ہو گیا ہے don't worry about the messy hands it's totally fine ان کو آپ بنا کے رکھ دیجئے اب ہماری جو چکن بائٹس ہیں وہ ریڈی ہیں اب ان کو میں ہاف انار کے لئے فریج میں چھوٹ دوں گی چلیں جی یہاں پر میں نے ان کو فریج میں سے نکار لیا ہے اور ایک ہم ان کو کرتے ہیں بس ہماری چکن بائٹس جو ہیں ہمیں سائیٹ سینج کر لینا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لینا ہے اور یہ ہو گئی ہے ریڈی موسیقی